ہم نے ہاکی کا بڑا غرق کر دیا کرکٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے وزیراعظم تو خود ایک سپورٹسمن ہے انہیں سپورٹس تنظیموں کی اہمیت تو سب سے زیادہ پتا ہونے چاہیے چلیں انہیں معیشت کا نہیں پتا انہیں مہنگائی کا نہیں پتا انہیں گونننس کا نہیں پتا فیفا نے ہمیں سسپینڈ کر دیا ہے تو پھر ہم کس طرف دیکھیں ایک اس طرف ہی دیکھ سکتے تھے کہ خان صاحب کے آنے سے چلو پاکستان کے کھیل بہتر ہو جائیں گے کرکٹ بہتر ہو جائے گی ہاکی بہتر ہو جائے گی فوٹبال بہتر ہو جائے گی ایک سپورٹسمن وزیراعظم بن گیا ہے تو اگلی دفعہ کسی معیشت دان کو بنا لیں گے پھر معیشت تک کر لیں گے لیکن انہوں نے تو سپورٹس کی بھی تباہی کر دی ہے فوٹبال کے عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت موت پل کر دیل کر دی ہے فیفا کی جانب سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی معاملات میں بیرونی مداخلت کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے فوٹبال فیڈریشن نورملائزیشن کمیٹی کو اختیارات کی واپسی تک رکنیت موت تل رہے گی زینیرہ کیا تبصرا کریں گے آپ اس پر ایک دفعہ پاکستان سے تھائیلنڈ میں دو ٹیمز چلی گئی تھی پاکستان سے فوٹبال کی اور انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا تھا انہوں نے دونوں کو جیل میں ڈال دیا تھا اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ساری سپورٹس کے جتنی فیڈریشن ہے کوئی اس کے تین تین چار چار برانچز بنی میں ہیں ہر کوئی ایک آفیس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب ان فیڈریشنز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صرف ایک جو انٹر پروینشل ایک منسٹری ہے جو کہ فہمیدہ مرزا کے انڈر آتی ہے وہ صرف ہیں جو انٹروین کر سکتی ہیں اور ان مسئلوں کو حل کر آ سکتی ہیں کہ یہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود آپ لوگوں نے تین تین آفیسز ایک سپورٹس کے کیسے کھولے ہوئے ہیں تو شی ڈازن بائی شی آئی مین کے منسٹری زیادہ انٹر فیر کرتی نہیں ہے کہ انٹر پروینشل کارڈینیشن میں صرف سپورٹس ہی تو نہیں رہ گئے مسئلے حل کرنے کے لیے تو ایک تو یہ مسئلہ اس وجہ سے ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ ڈالا ہوئے جو کہ پولٹیکل منسٹری ہے اس کو سپورٹس میں لے آئیں ڈائریکٹلی ایڈوکیشن میں لے آئیں ڈائریکٹلی کہیں پہ جہاں اسے ایکٹیو لی فوکس کیا جا سکے جب تک آپ اسی طرح کے شیمفل بیہیوئرز جو ہم تو آدھی ہیں نا یہاں پہ تین تین دفتر بنا کے چار چار دفتر ایک سوسائٹی کے ہر کوئی اونر بنا ہوتا ہے یہ انٹرنیشنلی نہیں چلتا so we have to behave like that and this is very embarrassing for پاکستان اٹھیک ہے نبی سی سیاسی پارٹیاں یا سپورٹس بورڈی سب کے گروبیں ہمارے ہیں بہت عام ہیں ہم نے ہاکی کا بڑا غرق کر دیا کرکٹی کی طرف جا رہے ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے فوٹبال تو ہمارے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ یقین نہ کریں بلوچستان میں آپ جا کے دیکھیں آپ کراچی میں آکے لیاری کا علاقہ دیکھیں آپ لاہور پنجاب جہاں چاہیں چلے جائیں فوٹبال کا اتنا پوٹینشل ہے ہمارے پاس اتنا سٹیامنا ہے لوگ کے پاس کہ آپ فوٹبال بہت اچھی کھل سکتے ہیں لیکن آپ کو کھیلے نہیں دیا رہا بالکو صحیح بات کہی تو حالات یہ جا رہے تھے ایک نوٹس آیا دوسرا نوٹس آیا فیفا کا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جب چنانچہ جو ہم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کہا بھئی خدافز آپ کے فنڈ بھی بند آپ کے امداد بھی بند آپ کے ٹورنمنٹ بھی بند آپ کے مقابلے بھی بند نیشنل ویمن فوٹبال ٹورنمنٹ ہمارا ہو رہا تھا وہ کنجل ہو گیا سی بھگی جی صاحب یہ کتنا نقصان دی ہے جو کھیل کے اندر جب پولیٹکس کو لائے جاتے ہیں تو اس سے بہت برا امپیکٹ آتا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے باہر ممالک میں دیکھیں یہ ایک بہت ہی آنفورسٹنٹ آتا ہے اور ایشو یہ ہے کہ اس میں تقریباً 1.2 ملین ڈالر کی فیفا بکر سے پاکستان فوٹبال پرڈیشن کو گناہی ہیں نہ وہ گرانٹ لگائی جاتی ہے وہ اس کے کھانے پینے کا جو ایک تھار جگہ پر چلے لوت مار ہو جی سلسلہ جس کی یہ کھڑی ہے جب ایک فیفا نے ایک نورویننز کمیٹی بنا دی ہے کہ پاکستان فوٹبال پرڈیشن کی کیسے کوئی اور شخص آر کے گروپ پاکستان پر قبضہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی اس کو پسپنائی ہے ایسی ہے بہت ہزا لکھ مصر جو ایک تو اشفاق سب پر آئے ہیں پہلے وہ حاروں نے شاید ہوگا ہے پہ اس کے کمیٹی کے چیز کی ریزنٹ وہ کیسے کر گیا اور پھر ایکسپیکٹ کہ اس میں سمبڈی has to interfere بلکہ جب وارنگ آئی تی ویڈین ٹوٹی فور آرکس میٹا شکرہ ترزول کیسے حکومت نے اس کو روال نہیں کیا ہمارے پہلے سبڈی سبڈی بہت بہت سوڈی دکٹر خمید افرائی نو پر سنی سے بہت سوڈی ایک بہت سوڈی ان کو چائد ایٹرکار دی یا پنجاب کے چیز جس کے بھی اندرگی باڈی آتی ہے اس کو روال کریں آپ کا کتنا ایمیج خراب ہوا آپ کے پلیئرز نے سخت ایمیج کو بیچار ہے ابھی ان کو کوئی والی وارس نہیں ہے سارے ٹورنمنٹ ختم ہو گئے گرانڈ ختم ہو گئی تو یہ سب چیزوں کو ریلیس کرنا چاہیے ابھی بھی امید اکیس کو ریسٹور کریں اور فیفا کو لکھیں جیسے ہمیں سب تھی کر دیا اور ہمیں سب پینٹ جگہ نکال اتھیک سو وردی سا پچھلے ایک ہفتے سے ہیڈ لائنز تھیں کہ فیفا موتل کر دے گی فیفا موتل کر دے گی کوئی اوور نائٹ تو ہوا نہیں کہ یک دم فیفا نے کر دیا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں کوئی نوٹس لینے والا تھا ہی نہیں کہ موتل ہونے کی خبریں سارا پاکستانی میڈیا دے رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا دے رہا تھا لیکن حکومت کی توجہ ہی نہیں تھی ہمارے وزیراعظم تو خود ایک سپورٹسمن ہے انہیں سپورٹس تنظیموں کی اہمیت تو سب سے زیادہ پتا ہونے چاہیے چلیں انہیں معیشت کا نہیں پتا انہیں مہنگائی کا نہیں پتا انہیں گونننس کا نہیں پتا لیکن کم از کم سپورٹس کا تو پتا ہے نا جو ساری عمر انہوں نے کام کیا ہے باقی کام تو انہوں نے نہیں کیا زندگی میں اس لیے ان کو باقی کاموں کا نہیں پتا ہے لیکن یہ تو پتا ہے نا انہیں کے سپورٹس باڈیز کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کی انٹرنیشنلی سپورٹس باڈیز سے کیا الائنمنٹ ہے تو اگر اس پر بھی یہ حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور فیفا نے ہمیں سسپینڈ کر دیا ہے تو پھر ہم کس طرف دیکھیں ایک اس طرف ہی دیکھ سکتے تھے کہ خان صاحب کے آنے سے چلو پاکستان کے کھیل بہتر ہو جائیں گے کرکٹ بہتر ہو جائے گی ہاکی بہتر ہو جائے گی فوٹبال بہتر ہو جائے گی ایک سپورٹس من وزیراعظم بن گیا ہے تو اگلی دفعہ کسی معیشت دان کو بنا لیں گے پھر معیشت ہی کر لیں گے لیکن یہنہوں نے تو سپورٹس کی بھی تباہی کر دی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ ڈیریکٹ سوال ہے فہمیدہ مرزا پہ ہم کیا کہتے ہیں یا تو سب کچھ وزیراعظم ہر بات کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں ہر چیز تو وہ خود دیکھ رہے ہیں جب خود دیکھ رہے ہیں تو خود ہی جواب دیں ٹھیک ہے آسما آپ کیا کہیں گی ٹھیک ٹھیک ہم لوگوں کا یہ ایک لیگیسی رہی ہے کہ ہم مشکلے کچھ تیسک سال سے تقریبا بانوے کے بعد سے ہم لوگوں نے اپنی سپورٹس اور اپنی اسثارٹکس کو اتنی سیکنڈری امپورڈنس دینی شروع کر دی ہے کہ ایسی اسی کوئی سنیفیکنس ہی نہیں ہے ایک ایک کر کے ہماری ایک ایک جو ہمارا تھا گیم جس میں ہم نے ہونرز ون کیے تھے وہ جاتی رہی ہے ہاکی جاتی رہی سکوش جاتی رہی کرکٹ بہت ڈاؤن چلی گئی کیونکہ ان گیمز پر فوکس ہی نہیں کیا ہم تو ایک گروومنگ بینک ربسی سے گزر رہے ہیں اور وہی ہم لیوکار رہے ہیں ایسا اچانک سپرائز نہیں ہے دیس ڈیش کو سکوکنگ فور قائد سم ٹائم لیکن ہم ہوئے نگلیکٹ ایک ہم نے اپنے انٹرست علیدار ٹونڈ لیے نا ہم اب پولیٹکس کی سپائس کو دیکھیں یا کیمتوں میں پھسے رہتے ہیں کیا اپنے روز مرہ میں پھسے رہتے ہیں ہم لوگوں کی اب یہ ہمیں بروقت کا وجہ دینی چاہیے لائف گروومنگ کی طرف ہماری انٹرست نہیں ہے اور یہی بات گورنمنٹ کی بھی ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ویشن ویشن کیا تھا لیکن یہ چیزیں بھی تو ٹھیک کرنی تھی اور یہی چیزیں بھی ٹھیک کرنی تھی اور نہیں ہو سکیں بروقت ہو جاتی تو بہتر ہوتا